اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سامین محترم اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ کی مشکلات حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کے صدقے میں آسان فرمائے بیماروں کو شفاق کامل و عاجلہ اطا فرمائے بے اولادوں کو اولاد اطا فرمائے اور جو ہمارے محمد و آل محمد علیہ وسلم کی دین حقہ کے راستے میں قربانیاں دے رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اگر ہماری قربانیوں کا موقع آئے وقت آئے تو ہمیں اس پر ثابت قدب رکھے ان دعاوں کے ساتھ میں آپ کی شدمت محرد کر رہا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آ رہی تھی وہ وحی دو قسم کی ہوتی تھی ایک جبریل امین کے ساتھ جبریل امین لے کر آتے تھے اور ایک جبریل امین کے بغیر امام محمد باکر علیہ السلام سے پوچھا گیا ایک آیت کے بارے میں سورہ السبا کی آیت نمبر 23 کے بارے بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے آسمانی مخلوق کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تمہارے رب نے کیا کہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حق ہے جو بھی اللہ نے ارشاد فرمایا اور وہی آلیہ کبیر ہے امام علیہ السلام اسی آیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَذَالِكَ اور یہ کہ اَنَّ اَهْلَ السَّمَاوَاتِ لَمْ يَسْمَوْ وَحْيًا فِي مَا بَيْنَ عَنْ بُعْسَ عِيسَ بِلِ مَرْيَمْ عَلَيْسَلَامِ الٰآن بُعْسَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حیرانگی کیوں تھی یہ ان کا یہ جو خوف اور ڈر جب پہلی جفعہ وحی آئی تو آسمان کے اندر ایک عجیب سطوفان مات گیا اس لیے کہ فَلَمَّا بَعْثَ اللَّهُ جِبْرَعِيلَ الْا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ سبحانہ وتعالی نے جبرائیلِ امین کو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ارسال فرمایا اور بھیجا سمع اہل السماواتِ یہ معصوم فرما رہے ہیں سمع اہل السماواتِ سوط وحی القرآنِ قَوَقِ الْحَدِيدِ عَلَى الصَّفَا یعنی یہ آسمانوں والوں نے اس وحی کو سنا یعنی قرآن کی وحی کی آواز کو سنا اس طریقے سے کہ جس طریقے سے ایک بہت بڑا لوہے کا پہاڑ کسی پتھر والے بہت بڑے پتھریلی چٹان کے اوپر گرتا ہے اور اسے ٹکراتا ہے تو وہ آواز سنی کہ جو لوہے کی پتھر کے اوپر گر کر ٹکرانے سے آواز آتی ہے فَسَائِقَ أَهْلُ السماواتِ تو آسمان والے اس سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ وہ ہیل گئے جب فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوَحِي اور جب جبرائیل وحی سے فارغ ہوئے ان حضر جبرائیلو اور جبرائیل اپنے وحی کے مقان سے نیچے آئے تو جب قُلَّمَا مَرَّ أَهْبِ أَهْلِ السماواتِ اور جب اہل السماوات کے پاس سے گزرے تو فَضِعَانْ قُلُوبِهِم تو ان کی دلوں کے اندر جو ہے وہ خوف جو ہے وہ ختم ہوگا یکولو انہوں نے ان سے کہا کہ ایک دوسرے سے وہ کہنے لگے فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضُ تو ایک دوسرے سے وہ کہنے لگے مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ تمہارے رب نے کیا کہا یہ آواز عجیب تھی اس لیے کہ یہ آواز جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ پہلی مرتبہ جیسا کہ معصوم نے فرمایا کہ یہ آواز سے وہ چونک گئے اس آواز سے وہ ڈر گئے اس آواز سے ان کے دلوں کے اندر ایک کپ کپ ہی تاری ہوئی وہ فضا اور وہ جزا جو ان کے دلوں کے اندر خوف اور ڈر پیدا ہو گیا کہ کوئی آواز آئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ ارشاد فرمایا ہے لیکن اس کے ارشاد اللہ سبحانہ وتعالی کی ارشاد فرمانے کا اثر یہ تھا کہ وہ پورے کے پورا آسمان ہل گیا اور فرشتے جو ہیں وہ اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے جب آواز ختم ہوئی تو پوچھنے لگے کہ کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے تو جواب میں یہ کہا گیا کہ قالو الحق وہوالعلی القبیر یہ حق فرمایا جو کچھ بھی فرمایا سچ فرمایا اور وہو وہی علی قبیر ہے اسی طریقے سے امام جعفر السادق علیہ السلام کا فرمان ہے یہ جو حدیث ہے میں نے آپ کی شدمت میں عرض کی امام محمد باقر علیہ السلام کی پہلی حدیث اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ تفسیر قمی کے اندر بیہار کے اندر برہان کے اندر ان تینوں کتابوں کے اندر موجود ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ شیخ توسی علیہ الرحمہ جو ہے اپنی مجالے سے توسی جو ہے انہوں نے مرتب کی تو ان کی اندر لکھتے ہیں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں روایات کے ساتھ انعوی عبداللہ علیہ السلام مختلف راویوں کے نام لکھنے کے بعد کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے دوسرے ساتھیوں نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے حالات کو بہتر فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کال جبرائیل وحاذا جبرائیلو یعمرونی کبھی یہ کہتے تھے کہ کال جبرائیل کی جبرائیل نے یہ کہا کبھی یہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ جبرائیل ہے کہ جس نے مجھے حکم دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا سم یکونو فی حالت اخرہ اور پھر بعض اوقات یہ کہتے تھے اور بعض اوقات دوسری حالت میں ہوتے تھے کہ یغمہ علیہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک غشی کی حالت تاری ہو جاتی تھی اور اس غشی کی حالت میں جو ہے وہ رسول اکرم نیم غشی اور نیم بیہوشی جسے کہتے ہیں کہ جو انسان اس یعنی دنیا سے یا اپنے صحابہ سے رابطہ منقطع نہیں ہوتا تھا لیکن ایک ایسی حالت ہوتی تھی کہ اس سے بھی منقطع نہیں ہوتا تھا اور اس سے بھی رابطہ ہوتا تھا کہ جو بڑی عجیب سی صورتحال ہوتی تھی تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ آپ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس کے بعد اس حالت میں ہوتے تھے تو یعنی لوگ پوچھ رہے ہیں بعض جو معصوم علیہ السلام سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسی حالت ہوتی تھی بعض اوقات کہہ دیتے تھے کہ جبرائیل آیا جبرائیل نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم پہنچایا ہے اور بعض اوقات ان پر ایسی حالت تاری ہوتی تھی کہ جس طریقے سے ایک نیم بے ہوشی کی حالت ہوتی ہے وقال ابو عبداللہ علیہ السلام تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا انہو اذا کان الوحی من اللہ عزب جلہ علیہ لئیس بینہما جبرائیل کہ جب وہی ہوتی تھی اس وقت جب کہ جبرائیل اللہ اور رسول کے درمیان نہیں ہوتے تھے اس وقت آپ کی حالت یہ ہوتی تھی لثقل الوحی من اللہ سبحانہ وتعالی اس وحی کے ہیوی ہونے اور وحی کے بھاری ہونے کی وجہ سے کہ وہ اتنا بھاری بھرکم ہوتی تھی وحی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ڈائریکٹ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت اس طریقے سے ہوتی تھی اور جب ان کے درمیان جبرائیل ہوتے تھے تو لَمْ يَسُبْهُ ذَالِكَ تو رسول اکرم کی حالت ایسی نہیں ہوتی تھی فَقَالَ تو آپ ارشاد فرماتے تھے قَالَ لِي جِبْرَائِلَ وَحَازَ جِبْرَائِلَ اور یہ جبرائیل ہے بعض وقت یہ دکھایا ہے تو اس طریقے سے یہ وحی ہوتی تھی اب بڑا آسانی سے اس آیت کو لے لیا جاتا ہے کہ یہ کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں اور پھر ترجمے میں وضاحت کر دی جاتی ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے صرف یہ وہ میرے اوپر وحی آتی ہے تمہارے اوپر وحی نہیں آتی تو اور پھر اس کے بعد اسی لیے ایک مذہب کا عقیدہ ہے اسی ترجمے کے ساتھ کہ نبی اکرم ہم جیسے ہیں مسلمانوں میں سے ایک فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم ہمارے جیسے ہیں صرف جب وحی آتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ محفوظ اور وہ معصوم ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہماری زندگی جیسی ہے وہ اس طرح کی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں ان کو نسیان بھی ہو سکتا ہے ان کو خطا بھی ہو سکتی ہے ان سے معذلہ اور نقل کفر کفر نباشت کے تحت ارز کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں اور وہ بات العقیدہ یقیناً ان کے ذہن کے کیونکہ قرآن جو ہے وہ جس طریقے سے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کو ہر ایک نے اپنے اپنی سوچ اور اپنی اپنی فکر کے مطابق لیا لیکن اس سوچ اور فکر کو مزین کرنے والے اس سوچ اور فکر کو اس قرآنی انداز کے اندر پیش کر کے وضاحت کرنے والے آل محمد علیہم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ اور رابطہ نہ رہا اس لیے وہ اس مذہب کو اسی محدود اس حد تک جو ہے وہ لے کر جا سکے ہیں اپنی سوچ کے مطابق جیسا انہوں نے سوچا اور ایک مذہب بنا دیا یعنی وہ اس کے بعد مختلف جو ہے وہ تفاصیل میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا یہاں تک کہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبا و اجاد کے بارے میں بھی مختلف چیزیں کہی جاتی ہیں جبکہ قرآن مجید دوسرے انداز سے جو کہ میں عرض کر چکا ہوں دوراتا نہیں ہوں اللہ سبحانہ تعالی نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز سے خطاب فرمایا اور خطابات کو وہ ظاہری معنے لے کر غلط طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں اور وہ ترجمہ قرآن کا یا تفسیر قرآن مجید کی صرف جو اپنی سوچ ہے میں معاف کیجئے کہ آپ کی خدمت میں قرآن مجید اور حدیث حرض کر رہا ہوں میرے عنوان کے ساتھ میں نے ہمیشہ اس کے ساتھ یہ چیز بھی وضاعت کی ہے کہ میں قرآن اور حدیث کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اب اس عقیدے کو بھی معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے بیان فرما رہا ہوں آیات میں بہت سی پیش کر ٹکا ہوں آدیث کی طرف اب آیا اور ان کے ساتھ آیات بھی آتی رہیں یعنی اللہ سبحانہ وآلہ نے یتیم کہا تو یتیم کو ایسے عام مانے کے اندر جیسے کہ وہ ایک بیچارہ ہوتا ہے یتیم ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جس کے ماں باپ نہ ہو لیکن معصومین ایسے نہیں فرماتے ہیں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم کس لیے یتیم بنا دئیے گئے انبیاء اور رسول کی ایک تاریخ ہے اس کے اندر خاص طور پر بعض رسول اور انبیاء جو ہیں وہ یعنی اپنے والد کے ساتھ نہیں تھے بعض کے والد تھے اور ان کی ماں نہیں تھی اور عام طور پر ان کی والدہ ان کے ساتھ رہی ان کے سر پر رہی کچھ عرصے تک ایک زندگی کی حد تک نکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی بلادت سے پہلے ان کے والد اگرامی کا انتقال ہو گیا اور بلادت کے بعد پانچ سال کے بعد ان کی والدہ اگرامی کا انتقال ہو گیا وہ والدہ کی محبت کو لے کر اس دنیا کے اندر رہے اور زندگی گزاری اور یتیم ہو گئے یتیم عبداللہ کہا جاتا ہے خطاب ہے حالانکہ یتیم عبداللہ شاید کہنا مناسب نہ ہو ابھی میرے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ ہم جو عام طور پر بعض اوقات لوگ یا ذاکرین یا خطباء لیکن وہ دوسرے لوگوں کی شاید نقل کر رہے ہوں یتیم عبداللہ کہنا مناسب نہ ہو جیسا کہ معصومین نے ارشاد فرمایا ہے پہلی تو وجہ کہ کیوں یتیم بنایا گیا والدین کی طرف سے کہ وہ اورفن ہوئے یہ امام ذہن العبدین علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ سبحانہ تعالی ان کے اوپر کسی مخلوق کا کسی دوسرے کا حق واجب نہیں کرنا چاہتے تھے اگر ماں باپ زندہ ہوتے تو ہر ماں کا ایک حق ہوتا ہے اپنی اولاد کے اوپر اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے اوپر حق ہوتا ہے تاکہ رسول اعظم جو بشریت کے تمام ہی اقدار اور فضائل و مناقب کو تہہ کر کے افضل البشر کہہ لیا ہے جو افضل المخلوقات ہے جو ہر لحاظ سے تمام مخلوقات سے بہتر ہے تو اس کے اوپر اب کسی اور انسان کا حق رکھنا یہ ذرا مناسب نہیں تھا اس لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یتیم فرمایا یہ مختلف معصومین علیہ صلی اللہ سلام کے فرامین مختلف انداز سے موجود ہیں اور پھر اس کے بعد علیہ شرائع کے اندر کے ابن عباس سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ علم یدد کا یتیم فآو کہ جب یہ پوچھا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ظاہری آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پھر پناہ دی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ نقال انما سمی یتیم آپ کو یتیم کا نام رکھا گیا اس لیے کہ صفحہ زمین پر ان کی مثال کائنات میں موجود نہیں تھی اس لیے یتیم رکھا گیا جس طریقے سے درر یتیم کہا جاتا وہ موطی جس کی مثال دنیا کے اندر نہ مہو تو جوہری اس کا نام درر یتیم رکھتے ہیں اسی طریقے سے روایت کے اندر ہے ابن عباس یہ کہہ رہی ہیں اور معصوم علیہ السلام بھی اسی طریقے سے ارشاد فرما رہے کہ یہ دوسرا قول جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو ہے وہ میرے سامنے موجود ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا علم یجد کا یتیمن تو یتیم اس لیے کہا کہ وحیدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اکیلا پایا آپ جیسا کوئی نہیں تھا اور جب تنہا پایا آپ کو یتیم یعنی در یتیم آپ کی مثال کوئی نہیں تھا اور ظاہر ہے کہ اس مثال کے میار پر جب کوئی نہ اترتا ہو تو اب جو ہے وہ لوگوں کو اسی در یتیم کی طرف پناہ دی مخلوق کو اس کی طرف پناہ دی یعنی مخلوق کو اس کے سائے تلے پناہ دی ایک یتیم کے طور پر آرفن کے طور پر دنیا سمجھتی ہے لیکن یہ آرفن نہیں ہیں یہ بے مثال ہیں بے نظیر ہیں یہ معصومین علیہم صلی اللہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ در یتیم ہونے کی وجہ سے ان کو یتیم کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کی مثال نہیں تھی ان کی نظر نہیں تھی اس لیے اور پھر اسی اس کے اندر سورے کے اندر پھر دوسری آیات بھی ہیں یتیم تو وہ کہ جو ایسا در ہے کہ جس کا کوئی جس کی مثال کائنات کے نہیں ہیں یتیم عبداللہ مناسب ہوگا کہنا یتیم عبداللہ تو کہا جاتا ہے جس طریقے سے عام یتیم ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ان کے یتیم ہے یہ فران کا تو یتیم عبداللہ نہیں یہ یتیم کائنات ہے یہ یتیم اللہ سبحانہ تعالی ہے وہ در بے مثال ہے وہ موتی اور وہ ایسا جوہر ہے کہ جس کی مثال کوئی دوسری کائنات کے اندر نہیں ملتی ہے اور اور لوگوں کو اس کی طرف پناہ دی ہے یہ نہیں ہے کہ ان کو رسول اکرم کو اللہ سبحانہ تعالی نے پناہ دی اور پھر اس کے بعد جو آبا کے معنی انشایت فرماتے ہیں اے فآبا الیک الناس کے لوگوں کو تمہاری طرف پناہ دی پھر اس کے بعد انشایت فرماتے وَجَدَكَ ذَالًّا فَهَدَا اے حَدَا الیک قَوْمًا لَا يَعْرِفُونَكَ حَتَّى عَرَفُوكَ ذَالًا اس درخت کو کہا جاتا ہے کہ جو ویران ریگستان کی اندر پورے دور دور تک کہیں دوسری چیز نہ دکھائی دیتی ہو اور بیچ میں ایک درخت اور ایک خوبی کی طرح ایک درخت جو ہے وہ کھڑا ہو جس کو کوئی نہیں جانتا ہو کہ یہ درخت بھی اس سہرہ کے اندر موجود ہے اس کو سہرہ کے اندر جانتے ہوں یعنی ایک نامعلوم تھے تم اس دنیا کے اندر کائنات کے اندر اور اس نامعلوم ہونے کو لوگوں کو پہچنوایا اس لیے ارشاد فرمایا معصوم نے کہ اے حدا الیک تیری طرف ہدایت کی قوم کو لا یارفون کہ جو تمہیں نہیں پہچانتے تھے حتی عرف روک تا کہ تمہیں پہچانتے یہ معنی ووجد اک ذال لن فہدا جن کو آل محمد کے ساتھ رابطہ نہ انہوں نے کیے ہیں اور نہ وہ شاید آئندہ کریں گے اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ قرآن مجید کے صحیح معنی سمجھیں تاکہ قرآن کا پیغام وہ جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم بالمشافع ان کو دے رہے ہیں وہ صحیح معنی میں ان تک پہنچیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ انشاد فرماتے ہیں قال علی ابن ابراہیم سم قال علم یجد کا یتیمن فآو قال الیتیم اللذی لا مثل لہو ولی ذالک سمیت در تل یتیم لیان نو لا مثل لہا معصومی یہی ارشاد فرماتے کہ در یتیم اسے کہا جاتا ہے ووجد اور پھر اس کے بعد یعنی ایک در یتیم پایا اور اس کی طرف جہو پناہ دی اور ووجد دال فہدا تمہیں اکلوتا پایا اور تمہاری معرفی کرائی حدا لوگوں کے ہدایت کی تمہاری طرف تم اکیلے تھے اور آپ کو فقیر پایا محتاج پایا رسول اکلم خود کہتے تھے کہ میں فقیر ہوں لیکن اس پر مجھے فخر نہیں فاغنا اور اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت خدیجہ کی دولت سے غنی کر دیا یہ ساری چیزیں معصومین کی طرف سے ہمیں ملتی اور اگر یہ ختم نبوت کے بعد نبوت کے علاوہ جتنی بھی صفات ہیں ان صفات کے حامل وہ بارہ محمد جو اللہ سبحانہ تعالی نے اس محمد کی جگہ پر دنیا کی راستے کو دنیا کی ہدایت کے لی بھیجے تھے ان کے ساتھ منسلک ہو جاتے یہ مشکلات نہ آتی یہ پریشانی نہیں ہوتی ایک اور روایت وقت ختم ہو رہا ہے میں آپ کی خدمت میں تبرک ارز کرتا ہوں سواب حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آج کے دن جو ہمگاری نچست ہو رہی ہے اس سے جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ کالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ یہ بھی ایک آیت کی تفسیر کے طور پر آرز کر رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ میں جو آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ داخل ہوگے على فاطمہ تا اپنی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ پر اور جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ چکی پیس رہی تھی جب اس کی طرف اپنی بیٹی اور وہ بیٹی کی جو کائنات کی مالکہ بیٹی ہے اس بیٹی کو دیکھا گھر میں وہ اونٹ کی کھال کا ایک لبادہ پینے ہوگئے اوپر لپیٹے ہوگئے اور چکی پیس رہی تھی تو بکا رسول اکرم رونے لگ گئے وقال اللہ یا فاطمہ تو اور فاطمہ صلی اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا تعجلی مرارت الدنیا دنیا کی ان تلخیوں کو زیادہ سے زیادہ اور جلدی جلدی چکو لنعیم لآخرت غدن کل کی آخرت کی نعمتوں کی وجہ سے یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ آج میری بیٹی آج جو آپ محنت کر رہی ہیں اس محنت کے بدلے میں اللہ سبحانہ وطاللہ آخرت میں بہت سی نعمتیں عطا کرنے والے ہیں تو ان نعمتوں کی وجہ سے آپ زیادہ سے زیادہ یہ تلخ دنیا جو ہے دنیا کی تلخیوں کو چکھیں اور جب یہ ہوگا تو جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ سلام سے کہ اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا فَأَنْزَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ تو اللہ سبحانہ وطاللہ نے آپ پر یہ جو ہے وہ آیت نازل فرمائی وَلَلْآخِرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ اُولَى اور آخرت جو ہے وہ اس پہلے سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرَّ اور اللہ آپ کو وہ کچھ عطا کریں گے جس پر جو ہے وہ آپ راضی ہو جائیں گے اسی طریقے سے فرمان ماسوم کا کہ قَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ تَعْلَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ اللہ سُبْحَانَهُ تَعْلَى آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو رسول اکم کے رضا کے بارے میں پوچھا گیا تو قَالَ اِنَّ الرِّضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَالی وَالی بیعت کو اور شیعوں کو اہل بیعت کے شیعوں کو ان کے ساتھ جنت میں داخل کرنے کے ساتھ جب اللہ داخل کر لیں گے تو یہ رسول کی رضا ہوگی یہ رسول کی خوشی ہوگی اور اسی خوشی کے ساتھ رسول اکرم وہاں پر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے اس خوشی کو حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوں گے یقینا دین ناتمام رکھنے والے لوگوں کو یہ خوشی نہیں ہوگی اگلی منزل یہی ہے کہ دین تمام اور ایسال ایک اراد ہوتا ہے راستہ دکھانا ایک مقصد تک پہنچانا جو مقصد تک پہنچے ہوئے لوگوں کا دین کبھی بھی نامکمل تمام نہیں ہوتا ہے نامکمل رہتا ہے اس لیے کہ وہ آل محمد علیہ صلی اللہ سلام کو نے نہیں پہچانا جن کے ذریعے سے اپنا دین مکمل کر سکتے تھے یقینا میں آپ کی خدمت نے اور بھی حدیث آئندہ ہفتے کے اندر یہ عرض کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے مزید اپنے لیے کیا کچھ کہا ہے اپنی پہچان کے لیے اپنی معرفت کے لیے اور میرے آپ کے مولا علی ابن ابی طالب علی صلی اللہ وآلہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی کی معرفت کرائی ہے اس اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ معرفت کے پیغام آپ کی خدمت اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی کسی حد تک معرفت حاصل کر سکیں اور اللہ کے دین پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں ربنا تقبل من اللہ انکا انتس سمیل علیہ علیہ